قبلہ شاہ صاحب حضرت سیدنا عثمان غنی ذن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذن نورین آپ کو کیوں کہا جاتا ہے اس پر بھی کلام فرماتی ہے اس کی دو وجوہات ہیں ایک وجہ تو وہ ہے کہ جو احادیث تیبات میں موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی دو نور زادیاں آپ کے نکاح میں آئی اور یہ موجم کے اندر یہ روایت موجود ہے ابن عساکر میں بھی موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ عثمان آپ کو مخاطب کر کے کہا میں وہ روایت پڑھ رہا ہوں اگرچہ اور روایتیں بھی ہیں لیکن یہ روایت اس روایت میں نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو مخاطب کر کے آپ کی طرف دیکھ کر رشاد فرمایا کہ عثمان یہ تو میری دو بیٹیاں تھی اگر میری دس بیٹیاں بھی ہوتی یہاں پر دس ہے باقی روایت میں چالیس کے الفاظ بھی ہیں کہا کہ اگر میری دس بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگرے ان سب کو تجھے دے دیتا تیرے نکاح میں دے دیتا اور اگلا جملہ سنیئے کہ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ عثمان علت بھی بیان کی شاہدی نبی پاک علیہ السلام نے خود علت بیان کی یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ علماء عادیث میں سے علت نکالتے ہیں یہاں نبی پاک علیہ السلام نے علماء کے لیے یہ قرض بھی نہیں چھوڑا کہ تم نے علت بیان کرنی خود علت بیان فرمائی فرمایا اس لیے کہ عثمان میں تجھ سے راضی ہوں سبحان اللہ اب ایک تو یہ وجہ ہے کہ آپ کو ذنورین کہا جاتا ہے اور ایک وجہ ایک بہت بڑے مفسر گزریں سید محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ آپ کے ایک استاد تھے شیخ خالد نقشبندی جو آپ کے روحانی بھی استاد تھے اور ظاہری علم کے بھی استاد تھے بہت بڑا نام ہے بغداد میں جن لوگوں نے روحانیت پر بڑا مضبوط ترین کام کیا ہے ان میں ایک نام شیخ خالد نقشبندی رحمہ اللہ کبھی ہے تو سید محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ تفسیر علمانی کی دوسری جلد کے اندر ایک وجہ یہ بھی لکھتے ہیں آپ کے ذنورین ہونے کی کہ آپ کو دو نور اس اعتبار سے بھی ملے ہیں وہ اعتبار آپ فرماتے ہیں کہ شیخ خالد نقشبندی نے قرآن پاک کا درس دیتے ہوئے تصوف کے اقدے سلجاتے ہوئے یہ رشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کاملین کے چار مراتب رکھے ہیں پہلا مرتبہ نبوت کا ہے دوسرا مرتبہ صدیقیت کا ہے اور تیسرا مرتبہ شہادت کا ہے اور چوتھا مرتبہ ولایت کا ہے مرتبہ نبوت کے کتب مدار میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے مرتبہ صدیقیت کے کتب مدار میرے اور آپ کے آقا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ والدہ و اعنی ہے اور مرتبہ شہادت کے کتب مدار میرے اور آپ کے آقا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ والدہ و اعنی ہے اور مرتبہ ولایت کے کتب مدار جنوب حیدر کرار ہم سب کے آقا مولا ملجم و ماوہ ہماری جانوں کے مالک جنوب حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰoder کریم مرتبہ ولایت کے کتب مدار ہیں حاضرین میں سے سید محمود آلوسی بغدادی لکھتے ہیں کہ آپ کے طلبہ نے ارز کیا کہ بندہ نواز حضرت عثمان کہاں گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ تو زنورین ہیں انہوں نے دو نور پائے ہیں ایک نور انہوں نے شہادت سے پائے مرتبہ شہادت سے اور ایک نور انہوں نے مرتبہ ولایت سے پائے ہیں اس اعتبار سے بھی آپ کو زنورین کہا جاتا ہے سبحان اللہ کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ شاہ صاحب سوشل میڈیا کو اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کی ابھی حافظ سائر حادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنسکیں